اسلام علیکم فرینڈس اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم لوگ کس طرح سے اپنی کالی مشین کے اندر اپنی اپنی ایپ ایڈریس کو انونیمس رکھنے کے لیے پراکسی چینز کی سیٹنگز کیسے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گائز ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس وی پی این زیادہ سیف اپشن ہے یا پھر پراکسی زیادہ سیف اپشن ہے تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ اسی ویڈیو کے اندر کور کرنے والے ہیں تو اگر آپ پہ چینل پر فرسٹ ٹیم آ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی میں ویڈیو اپلیڈ کروں آپ کے پاس سکا نوٹیفکیشن آ جائے سو ویڈاوٹ این فرڈیٹر لے لیٹس بگئن ویلکم بیک فرینڈس تو سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پر اپنے کالی ٹرمینل کو اپن کریں گے سو کالی ٹرمینل کو اپن کرنے کے لیے یہاں پہ آپ نے ڈبل کلک کرنی ہے سو آپ کے سامنے کالی ٹرمینل اپن ہو جائے گا تو یہاں پر ہم لوگ تھوڑا تھا فانٹ سائز انکریز کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگ بہت سانی دیکھ سکے سو ابھی ہم نے یہاں پر روٹ پرمیشن لینی ہے سب سے پہلے سو اس کے لیے کمانڈ ٹائپ کرنی ہے سوڈو ایس یو اینٹر کریں گے اس کے بعد اپنا پاسورڈ ڈالیں گے اور اس کے بعد اینٹر کی پریس کر دیں گے سو جیسے ہی یہاں پر ہیش کا سیمبل آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ لوگ روٹ یوزر ہیں سو ابھی ہمارا جو نیکسٹ کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پراکسی کنفیگریشن کی فائل کو اپن کرنا ہے اور یہ جو فائل ہے یہ ایٹی سی کے ڈائریکٹری کے اندر پڑی ہوئی ہے سو سب سے پہلے ہم لوگ ایٹی سی کے ڈائریکٹری کے اندر جائیں گے تو اس کے لیے ہم لوگ یہاں پر کمانڈ ٹائپ کریں گے سی ڈی سپیس بیک سلیش ایٹی سی تو جیسے ہی آپ لوگ یہ ٹائپ کرنے کے بعد انٹر کی پریس کریں گے سو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پر ایٹی سی کے ڈائریکٹری کے اندر آ چکے ہیں سو ابھی ہم لوگ یہاں پر ایلس ٹائپ کریں گے جسے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ اس سے ڈائریکٹری کے اندر کیا کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں سو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گے یہاں پر بہت ساری فائل پڑی ہوئی ہیں ہم لوگ پراکسی چینز کی فائل کو اپن کرنے والے ہیں تو یہ سب نام جو ہیں یہ اے سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور زی تاکار ہیں تو ہم لوگ پی پر آئیں گے سو یہاں پر ہمیں پراکسی چینز یہاں پر دیکھ چکا ہے پراکسی چینز فور ڈارٹ کونفک کی فائل ہمیں یہاں پر دیکھ رہی ہے سو اس فائل کو اوپن کرنے کے لیے ہمیں ٹیکس ایڈیٹر کی ضرورت ہوگی سو ٹیکس ایڈیٹر پر ہم آر ایڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ آپ لوگ جی ایڈیٹ بہت اچھا ٹیکس ایڈیٹر ہے آپ لوگ اسے اپنی کالی مشین کے اندر کیسے ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کر سکتے ہیں بہت زیادہ سیمپل ہے یہ بلکل نوٹ پیٹ کی طرح ورک کرتا ہے سو اس فائل کو ہم لوگ جی ایڈیٹ سے اوپن کریں گے سو یہاں پہ ہم لوگ ٹائپ کر لیتے ہیں جی ایڈیٹ سپیس ڈالیں گے اور یہاں پر ہم لوگ اس کا نام کاپی بھی کر سکتے ہیں اور کاپی کرنے کے بعد ہم لوگ یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دیں گے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے انٹر کی کی پریس کرنی ہے تو جو پراکسی کنفک کی جو فائل ہے ہمارے سامنے نوٹ پیٹ فارمیٹ کے اندر اوپن ہو جائے گی سو گائے ابھی ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہم نے پراکسی چین ہم نے کرنی ہے اس کی بیسکلی تین سے چار ٹائپس ہوتی ہیں ایک ڈائنامیک ہوتی ہے ایک رینڈم ہوتی ہے ایک سٹیٹک ہوتی ہے سو موسٹلی ہم لوگ ڈائنامیک ہی یوز کرتے ہیں ڈائنامیک سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے آٹھ سے دس پراکسی لسٹ ڈالی ہیں سو ان میں سے اگر ایک پراکسی ورک نہیں کرتی تو وہ آٹومیٹکلی نیکس پراکسی کی اوپر جو ہے موو کر جاتی ہے اور اگر آپ لوگ سٹیٹکی یوز کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کی کوئی پراکسی ورک نہیں کر رہی تو وہیں پہ وہ سٹاپ ہو جائے گی بلکل سو گائت ہمارے پاس جو نیکس ٹائپ ہے وہ ہے رینڈم چین کی ٹائپ اس کے اندر ہماری لاسٹ والی آئی پی پہلے پنگ ہو سکتی ہے اس کے اندر کوئی بھی ترتیب نہیں ہوتی یہ رینڈم لکھ کوئی بھی آئی پی پک کر سکتی ہے سو یہ بھی آئی پی کافی اچھی ہے سو اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ ڈائینامک چین کو جو ہے وہ انیبل کریں گے سو یہاں پر آپ کو ہیش کا سیمبل دکھ رہا ہوگا تو آپ نے اس کو کرنا ہے جیسے میں نے اسے آر ایڈی ریموف کیا ہوئے میں آپ کو سکرین میکسیمائز کرا کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر یہاں پہ بائی ڈی فارڈ جب آپ اس کو فرسٹ ٹائم اوپن کریں گے تو یہاں پہ ہیش کا سیمبل ہوگا اس طرح سے آپ نے اسے ریمو کرنا ہے اور یہاں پر آپ کے سامنے جو اور ڈائینامک چین کو آپ نے انکومنٹ کرنا ہے تو جیسے ہی آپ لوگ کر دیں گے آپ نے اس کے بعد سکرول ڈاؤن کر کے نیچے آنا ہے نیچے یہاں پر میں نے کچھ پراکسیز پہلے سے ڈالی ہوئے تو ان کو میں ریمو کر دیتا ہوں سو گائی یہاں پر آپ کو اس کے اگزیمبل بھی دکھ رہی ہے کہ آپ نے پراکسی کیسے ڈالنی ہے پہلے آپ نے پروٹوکول ڈالنی ہے پھر آپ نے پروٹ ڈالنی ہے اور اگر آپ کے پاس یوزر نیم پاسورڈ ہو تو پھر اس نے آپ نے آگے ڈالنا ہے سو ہمارے پاس یوزر نیم پاسورڈ تو نہیں ہے اس وقت سو ابھی آپ پراکسیز لیں گے کہاں سے سو اس کے لیے ہم لوگ یہاں پر آپ نے گوگل کروم کو اپن کر لیتے ہیں سو یہاں پر ہم لوگ فری پراکسی لسٹ جو ہے وہ ٹائپ کریں گے ٹائپ کرنے کا بعد جیسے ہی آپ لوگ انٹر کی پریس کریں گے تو آپ کے سانے بہت ساری ویب سائٹ یہاں پر اوپن ہو جائیں گی سو یہاں پر ہمارے پاس ہے جیو نوٹ ڈاٹ کام ایک ویب سائٹ ہے سو ہم لوگ اس کو اوپن کر لیں گے سو ہمارے سامنے یہاں پر بہت ساری جو فری پراکسی لسٹ ہیں وہ ہمارے سامنے آ چکی ہیں سو میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں یہاں پر بہت ساری پراکسیز ہیں چائنہ سے ہیں ویترام سینڈیا سے ہیں سپین سے ہیں نائجیریہ سے ہیں سو گھائی یہاں پر سے ہم لوگ دوبارہ سے اپنی پراکسی چین کنفیگریشن کی جو فائل ہم نے نوٹ پیٹ کے اندر فارمیٹ کے اندر اوپن کی ہم لوگ اس کے اندر آئیں گے اور لاسٹ پہ آکے ہم لوگ جو ہے اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے سو جیسے ہی یہاں پر آپ لوگ اس کو پیسٹ کر دیں ابھی ہمارے جو نیسٹ کام ہے کہ ہم نے یہاں پہ تین چیزیں رکھنی ہے صرف ایک ہم نے پروٹوکو رکھنا ہے اس کے بعد آئی پی رکھنی ہے اس کے بعد پورٹ رکھنی ہے صرف فوراں سے میں ان آئی پیس کو ارینج کر لیتا ہوں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہماری جو ارینجمنٹس ہیں وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہیں یہاں پر سے ہم لوگ سپیس کو ریموو کر دیں گے اور یہاں پر آپ نے کوئی بھی جو ہے کیپیٹال لیٹر نہیں لکھنا سمال لیٹر میں لکھنا ہے یہاں پر تھوڑی سی سپیس دے کہ آپ نے یہاں پر اپنا آئی پی ایڈرس ڈالنا ہے اس کے بعد سپیس دے کہ آپ نے اپنی پورٹ ڈالنی ہے جیسے ہی آپ لوگ یہ کمپلیٹ کر لیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر کنٹرول پرس ایپ پریس کر کے اپنی جو کنفیگریشن پراکسی چین کی جو فائل ہے اس کو آپ نے سیو کر لینا ہے سیو کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو ایکزٹ کرنا ہے اور ایکزٹ کرنے کے بعد اپنے ٹرمینل میں آپ لوگ واپس آئیں گے اور جیسے ہی آپ لوگ اپنے ٹرمینل میں میں آپ پر اس کو میکسیمائز کر دیتا ہوں سو گائی جیسے ہی آپ لوگ اپنے کالی ٹرمینل کے اندر واپس آ جائیں سو ابھی ہمارا جو نیکسٹ قوام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری جو پراکسی چین ہم نے کریئٹ کیا ہے وہ ورک کر رہی ہے کا نہیں کر رہی سو اس کے لیے ہم لوگ یہاں پہ کمانڈ ٹائپ کریں گے پراکسی چینز سپیس کرل سپیس کوئی بھی آپ لوگ ویب سیٹ کا یوریل دے سکتے ہیں یہاں پر ہم لوگ یہاں پر ویب سیٹ ہے اس کو ٹائپ کر لیتے ہیں اور جیسے ہی آپ لوگ انٹر کی کی پریس کریں گے سو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو دائنیمنگ چین ہماری چین کا نام ہے وہ یہاں پر آ رہا ہے اور اس کے بعد یہاں پر ہمیں آئی پیز دکھ رہی ہیں سو ابھی ہم لوگ تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پر دکھے گا کہ ہماری جو آئی پیز ہے وہ چینج ہو رہی ہیں سو تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں ہم لوگ یہاں سو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پہلے جو ہماری آئی پی تھی وہ یہ والی تھی پھر اس کے بعد چینج ہو کے یہ والی آئی پی آ گئی پھر اس کے بعد ابھی یہ یہ والی آئی پی ہے تھرڈ نمبر والی یہ ٹائم آؤٹ اس طرح آ رہا ہے کیونکہ ایک آئی پی جیسے ہی ورک کرنا سٹاپ کرتے تو دوسری آئی پی جو ہے آٹومیٹکلی سٹارٹ ہو جاتی ہے سو بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ گوگل کروم پہ آکے سو ہمارے پاس جو پہلی آئی پی تھی وہ چائنہ سے تھی اس کے بعد ویٹنام سے پھر انڈیا سے پھر سپین سے پھر نائجیریا سے پھر اس طرح سے کارک یہ ساری آئی پیز ہیں جو وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ چینج ہو رہی ہیں تو اس طرح سے آپ لوگ اپنی آئی پیز کو جو ہے چینج کر سکتے ہیں سوگائی جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ہم پر جو پراکسی چینج ہیں وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے سوگائی یہ تھی میری ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو چینج کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کا لائک کریں اور شیئر کریں بہت شکریہ تھانکس فور واشنگ